السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے معراج کے متعلق سلسلہ وار یہ سبق ہے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یہ پچاس نمازوں کا جو آپ کو حدیعہ ملا ہے آپ کی امت نہیں پڑے گی میں میری امت کو بھگت چکا ہوں آپ جا کر اسے کم کروائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تو خاموش رہے کیا کروں کیا کروں جاؤں واپس یا مکہ مکرمہ چلوں واپس چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپسی کا سفر یعنی پھر سے اللہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا یہی سارے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے ساتھے آسمان پر پہنچے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر اوپر صدرت المنتحہ تک پہنچے وہاں پر جا کر اب یہ دوسرا سفر یعنی اس سفر کا ایک ٹکڑا ہے واپس جا رہے ہیں کہ بھر کم کراؤں اللہ کے دربار میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسے آنا ہوا حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچاس نمازیں بہت زیادہ ہیں اگر کچھ کم فرما دے اللہ نے کہا فرمایا کہ ٹھیک ہے پہتالیس واپس تشریف لائے اس شان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیجا نے کہا حضرت جائیے واپس یہ پہتالیس میں نہیں پڑھیں گے خلاصہ ایک کلام یہ بار بار واپس بھیجنے کے بعد اخیر میں پانچ نمازیں رہ گئیں اب یہ جو واپس آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کئی تفصیل ہے لیکن اب شابان پندروی شابان آ رہی ہے اس لئے مختصر کر رہا ہوں باقی اگر زندہ رہے انشاءاللہ تو ضرور کسی اور وقت میں ساری تفصیل عرض کروں گا اب مختصر میں اس ختم کر رہا ہوں اس محراج کے سبب کو چنانچہ پانچ نمازیں رہ گئیں جب پانچ نمازیں لے کر آنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے پھر روکا اور ٹوکا حضرت یہ پانچ بھی نہیں پڑھیں گے آپ کی امت جائے پانچ بھی نہیں پڑھیں گے آپ اس اور کم کروائیے چنانچہ آپ نے جواب دیا ہے کہ اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے یہ کئی مرتبہ گیا کم کرواتا گیا لیکن اب شرم آتی ہے یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان سے پانچوں آسمان کے طرف جبریل کا ہاتھ پکڑ کر یوں کہا چلو جبریل یہ کہا چلو رسیانے اب چلو دنیا کی طرف مکہ مکرمہ کی طرف چلو یہ کہہ کر آئے بڑھ دیں جب آئے بڑھ دیں تو آپ غیب سے آواز آئیں پیارے نبی جی آپ کی امت کو پانچ نمازیں دی ہیں لیکن اس کا ثواب میں پچاس کے برابر دوں گا یعنی پچاس کے برابر ہے یعنی ثواب میں پچاس کے برابر ہے اور میرے قول میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے یہ قسم کے غیب کی آواز آئی میرے علم میں اسی طرح متعین اور تہشدہ تھا کہ اصل فرس پانچ نمازیں ہیں اور پچاس سے پانچ تک یہ بتدریج ترتیب کسی مسئلہت اور حکمت کی بنا پر اختیار کی گئی جیسے طبیب اور ڈاکٹر علاج دوائی دیتا ہے دوائیں کم کرتا جاتا ہے کم کرتا جاتا ہے کم کرتا جاتا ہے کم کرتا جاتا ہے کبھی پہلے اتنے گولیاں بعد میں اتنے گولیاں بعد میں اتنے گولیاں اور ایک وجہ علمہ نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے تھے بار بار میرے نبی جی واپس آویں میرے پاس بار بار آویں بار بار آویں راضو نیاز کے باتیں ہوں بار بار آویں چنانکہ یہ معاملہ ہوا کہ پانچ نمازیں فرض ہو گئی اسی طرح سے آسمانوں سے واپسی ہوئی لیکن یہ پانچ پتیس کے برابر ہیں آسمانوں سے واپسی ہوئی اولاً بیت المقدس میں آ کر اترے اب وہاں پر یہ جو سواری آسمان سے آئی تھی یہ فلائٹ اب یہ فلائٹ واپس جائی گی وہاں جو پرانی فلائٹ کھڑی ہے براق نامی اس فلائٹ براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے جب مکہ مکرمہ پہنچے پہلے ایک بات یاد رکھنا بیش میں کچھ واقعات ہوئے میں اسے چھوڑ رہا ہوں کچھ جو ہاتھ کی بھی نہ پر کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا اب یہاں بیت المقدس سے واپسی میں مکہ مکرمہ تک آنے میں بھی کچھ تھوڑے بہت واقعات ہوئے سب چھوڑ چھڑ کے آگے چل رہا ہوں مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا یہ سن کر حیران ہو گئے قریش نے کہا کہ کیا تم ایک رات میں یہاں سے مکہ سے بیت المقدس بھی گئے وہاں سے آسمان اوپر بھی گئے اور وہاں اوپر تک گئے سب نہیں کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج ہوئی ہے یہ خواب میں نہیں ہوئی ہے بلکہ آپ کے جسم کے ساتھ اور جاکتے میں ہی معراج ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں جا کر آیا ہوں تو کسی نے پوچھا اچھا بتاؤ بیت المقدس میں فلا دروازہ کیسا ہے فلا چھڑکی کیسی ہے جو لوگ دیکھ کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا اور ایک آد حضور دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے دیکھتے جاتے تھے بتاتے جاتے تھے دیکھتے جاتے تھے بتاتے جاتے تھے تو قریش مکہ جو ہیں یہ تاج جمعہ پڑھ گئے کہ بیت المقدس ہم نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا نہیں ہے یہ کیسے یہ کس طریق سے بساری چیزیں بتا رہے ہیں یہاں تک کہ ایک آدھ ہی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس کا دسارہ تم نے بتا دیا کہ فلا دروازے پر ایسا رنگ ہے فلا شڑکے پر ایسا رنگ ہے سب بتا دیا یہ بتاؤ کہ واپسی میں آپ نے کوئی خاص بات دیکھی ہو بیت المقدس سے واپسی میں یہ ہمیں بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپسی میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ شام سے تمہارا یہ قافلہ اونٹکا آ رہا ہے اس کا تجارتی قافلہ ہے وہ گم اس کا ایک اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا جب بعد میں مل گیا اور یہ قافلہ انشاءاللہ بدھ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدھ کے دن پہنچے گا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پہنچے گا اب بدھ مشرگیل مکہ نے کہا کہ ٹھیک ابھی بدھ کا دن کا انتظار کرو اب بدھ کا دن آیا جب بدھ کا دن آیا سورج غروب ہونے کا وقت ہوا قافلہ تو آیا نہیں مشرگیل مکہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو بھی سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے اب تک تو قافلہ آیا نہیں ہے بقیہ تفسیر انشاءاللہ میں کل پوری کل لوں گا ایک دن میں اور لے لوں گا انشاءاللہ بس اب دعا فر ایک آج کا سبق میرا یہ ہے کہ درست پہلنے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کہ ہم سب کو توفیق اتا فرمائے بقیہ تفسیر کل انشاءاللہ چبت کے دن صورت غروب ہونے سے پہلے قافلہ کیوں نہیں آیا کیا وجہ بنی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين